بسم اللہ الرحمن الرحیم کورلڈرہ کے سیکنڈ لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیکنڈ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کورلڈرہ کے ٹول بار میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں کورلڈرہ میں جو ٹول بار ہمارے پاس موجود ہے لیفٹ سائیڈ پر اس کے ثرو ہم کیا کام کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس زوم پین بنا ہوا ہے زوم ٹول اس کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو اس کا نیم شو کروا دیتا ہے اور اس آئیکن جیسے ہی آئیکن ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ایروز نظر آ رہے ہیں چھوٹ چھوٹے ٹھیک ہے بلیک گلر کے تو جس آئیکن کے ساتھ ہمیں ایرو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کلک کیے رکھنے سے تھوڑی دیر ماؤس کا لیفٹ بٹن کلک کیے رکھنے سے ایک ونڈو سی اوپن ہوتی ہے تو وہ ونڈو اوپن ہوتی ہے یعنی اس میں اور بھی اوبجیکٹس موجود ہیں تو جیسے ہی ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو اس میں ایک ہے زوم ٹول ہمارے پاس اور ایک ہے پین ٹول پین ٹول کی شاٹ کی ہے ایچ اور زوم ٹول کی منجن نہیں ہے اور جیسے ہم زون ٹول کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایک اس کا سرچ پین سا بنا ہوا آ جائے گا تو پراپرٹی بار میں ہمارے پاس شو ہو رہی ہے اس کی پراپرٹی یعنی اس میں جو چیزیں موجود ہیں ایک تو پین ٹول ہے اور ایک زوم ٹول ہے اور اس کے ساتھ ہے زوم ان زوم آؤٹ کی شارٹ کٹ کی ایف تھری ٹھیک ہے تو اگر ہم ایسے سیمپل کلک کریں گے تو یہ پوری ونڈو جو ہے اوپن ہوتی جائے گی اگر ہم نے کوئی سپیسیفائی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کر کے سیلیکٹ کرنا تو ڈریک کر کے ہم اسے سیلیکٹ کریں گے اور وہ جو ہے ٹوٹلی زوم ہو جائے گا اور اگر ہم نے زوم کو ڈیکریز کرنا ہے یعنی زوم آؤٹ کرنا ہے تو ایف تھری اس کی شارٹ کٹ کی ہے اور یہاں پہ مائنس کا سائن بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ زوم آؤٹ ہوتا چلا جائے گا اور زوم ان کے لیے زوم پلاس اور پین ہے کہ ہم نے اگر اپنا ڈرائنگ ایریا کسی بھی طرف موو کرنا ہے تو ہم اس کو پین ٹول سے موو کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہم ڈسکرس کرتے ہیں اس کے لیے ریکٹینگل ٹول کو اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایف سیکس جیسے ہی میں ریکٹینگل ٹول سلیک کیا اور اس میں ڈرائگ کر کے میں نے ایک ریکٹینگل بنایا تو یہاں پہ ہم اس کی پراپرٹی یہ جو اس کی ویٹھ ہے وہ بھی چیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے 5 اور میں اس کی ہائٹ بھی 5 کر دیتا ہوں جیسے ہی میں 5 لکھ کے انٹر کروں گا تو اس کی ہائٹ اور ویٹھ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے کارنرز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ موجود ہیں لائٹ کلر کے ہے جیسے ہی ہم اس کے اوپر کرسر لے کے جا رہے ہیں اپنا تو وہ ڈرک کلر کے ہو جاتے ہیں جیسے ہم اس کو پکڑ کے راؤن کریں گے یعنی موو کریں گے تو یہ ہمیں اس کا ریڈیس بننا شروع ہو جائے جو ریکٹینگل کے کارنر ہے ان کا ریڈیس بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس کے ریڈیس کی پراپرٹی شو کروا رہا ہے ہمیں تو ہم اپنی مرضی سے یہاں بھی چین کر سکتے ہیں وہاں سے ڈریک کر کے بھی چین کر سکتے ہیں لیکن یہ سیم ہی رہے گی چاروں سائیڈوں سے کب یا زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے باہر جو ہمارے پاس موجود ہیں آئیکن یعنی ڈارک کلر کے آئیکن اس ٹائم ہمارے پاس موجود ہیں اگر ہم ان کو چین کرتے ہیں اس کو پکڑ کے ہم اس کا سائز انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جتنا آپ نے انکریز یا ڈکریز کرنا ہو اور اگر ہم نے اس میں کلر فیل کرنا ہے تو کسی بھی کلر کے اوپر آپ کو کلر فیل کرنے کے لیے اوبجیکٹ کا سلیکٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اب میرے پاس اوبجیکٹ سلیکٹ ہے میں کوئی بھی کلر کے اوپر کلک کروں گا تو اس میں اس کا کلر فیل ہو جائے گا گرین پہ سلیکٹ کیا گریڈ کلر فیل ہو گیا bangда یہ کلر فیل ہو جائے گا ریڈ کلر فیل ییلو جس کلر پہ بھی آپ سلیکٹ کریں گے وہ اس کا کلر فیل ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو کلر یلو ہے تو یہاں پہ اس کا کلر وہ آپ کو شو کروا ہے یہ کلر اس میں خلق ہے اس ٹائم Str Skboy اس کا نیم بھرئی سے شکر فیل کر رہا ہے regulations بلیک ہیل لائن ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سرکل کو الیپس ٹول اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایف سیون ایف سیون کو سیلیکٹ کر کے میں نے اس کو ایک سرکل بنایا سرکل کو بھی ہم چین کر سکتے ہیں اس کے پائی وغیرہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ اس کے صرف ایک ہی ٹول ہمیں نظر آتا ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول زی تو اس کی پراپرٹی بار بہت سیم اسی طرح اس کی پراپرٹی دے سکتے ہیں ہائٹ اور ویٹ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس کا کمپلیٹ سرکل ہے یعنی ایلپس اور اس کے بعد ہے پائی جیسے ہی ہم پائی پہ سلیکٹ کریں گے تو یہ اس کے تھری پورشن یعنی تھری ہاف بن جائے گا اور آرک جیسے ہی آرک سلیکٹ کریں گے تو آرک بن جائے گی تو دیکھیں اب میں اس میں کوئی کلر فل کرتا ہوں تو اس میں کلر فل نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ جو ہے ہمارے پاس کلوز اوبجیکٹ پہ ہی ہے جو اوبجیکٹ کورل درا میں کلوز ہوگا صرف اسی میں کلر فل ہوگا اب دیکھیں میں پائی پہ لے کے جاؤں گا تو پائی جو ہے اوبجیکٹ کلوز ہے باؤنڈری ہے یعنی اس کی تو اس میں کلر فل ہو رہا ہے اور جیسے سرکل پھل کلک کروں گا تو وہ سرکل میں بھی کلر فل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا زوم ٹول پین ٹول اور اس کے بعد ریکٹنگلر ٹول کلر فل کرنا ہے اس میں اور سرکل ٹول نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نگے بار